بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کارڈک فوبیا کے بارے میں ہارٹ اٹیک کے فوبیا کے بارے میں کہ اکثر لوگوں کو یہ خیار رہتا ہے یہ فوبیا رہتا ہے کہ ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک آئے گا اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا تھا یہ جو مرنے والا یہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا تھا تو میں بھی ایک نہ ایک دن ہارٹ اٹیک سے ہی مروں گا اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو اس کی فوبیا کے بننے کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں کچھ ریزنز میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں باقی میں اس ویڈیو کے آغاز میں ہی دو چیزیں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ دو ویڈیو آپ لازمان دیکھیں ایک تو آپ پینک اٹیک کی ویڈیو لازمان دیکھیں دوسری پینک اٹیک میں اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہوتا ہے جو میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو آپ لازمان دیکھیں یہ دو ویڈیو آپ کے کانسپٹ کو کلیر کر دیں گے نارملی موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پینک اٹیک کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں تو وہ پینک اٹیک کو لنک کر دیتے ہیں ہارٹ اٹیک سے جس کی وجہ سے وہ اس فوبیا کو بیلڈ کر دیتے ہیں اور اس فوبیا کی بیلڈنگ کے بعد وہ ساری زندگی اس کو لے کے خامخواہ کا ایک فوبیا کریئٹ کر لیتے ہیں اور خدا نہ خانستہ خدا نہ خانستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کی یہ جو ہے وہ فوبیا سچ بھی ہو اس کے ہونے کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں فرض کریں ایک دن آپ کو پینک اٹیک آیا اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ پینک اٹیک ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے دل کی درکن تیز ہوئی سانس آپ کی رکی پیٹ میں آپ کے مرور رٹھا ہاتھ پاؤں کپ کپ آئے اور آپ کو لگا کہ جیسے آپ مرنے والے ہیں آپ نے اس کیفیت کو پکڑ لیا پھر دوسری چیز یہ کہ آپ نے کسی کو ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہارٹ اٹیک آتے ہوئے دیکھا اور آپ نے سوچ لیا کہ ایک دن یہ مجھے بھی ہو جائے گا تیسری چیز آپ نے کسی کے بارے میں سنا کہ یار فلاں بندے کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور آپ نے جب سننے والے سے سنا اس نے کہا اس کو تو ایسے دل کے اوپر درد سی محسوس ہوئی یہ ہوا وہ ہوا جو ہے وہ چیز چلی اور آپ نے اس چیز کو پکڑ لیا آپ نے کسی مووی میں دیکھا ٹیوی میں دیکھا کہاں بھی دیکھا کہیں بھی جگہ آپ نے دیکھا آپ نے اس کو پکڑ لیا نورملی ہم جو انزائٹی میں جو لوگ ہوتے چھوٹ چھوٹی چیزوں کو لنک کرتے ہیں اسوسییشنز جھوڑتے ہیں اور یہ مائنڈ کو کیونکہ ہم لوگ تھوڑے سے شاپ لنرز ہوتے ہیں ہم لوگ ذرا تھوڑے زیادہ جو ہیں وہ چیزوں کو ڈیپ ہو کے سوچتے ہیں تو مائنڈ جو ہے نا وہ لنکنگ کے اوپر زیادہ جلدی ہو جاتا ہے مائنڈ اسوسییشنز کو جلدی یاد کرتا ہے وہ ایک چیز کے ساتھ جوڑی دوسری چیز کو جلدی یاد کر لیتا ہے جیسے فرض کریں آپ کے امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے دال چاول آپ کو بڑے پسند ہے کسی کے بھی ہاتھ کے آپ دال چاول کھائیں گے آپ کے مائنڈ میں آپ کی امی کے یہ یاد دے آ جائے گی کہ امی میری اس سے زیادہ اچھے دال چاول بناتی ہے تو مائنڈ کے لیے یہ چیزیں آسان ہیں یاد کرنے کے لیے کیونکہ میموریزیشن کا یہ قانون ہے کہ وہ چیزوں کو یاد کرنے کے لیے لنکنگز بیلڈ کرتا ہے تو یہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہ لنکنگز بیلڈ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بھی جوڑ دیتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی جوڑ دیتا ہے کسی کے ساتھ بھی اس چیز کو جوڑ دیتا ہے تو ہم تو ماسٹر ہوتے ہیں اس کام میں پی ایس ڈی کی ہوتی ہے ہمیں تو ڈگرییاں ملی ہوتی ہیں بڑی زیادہ تو اب بات کرتے ہیں اس کے پیچھے بیک اینڈ لوجک کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ اینل پی کیا کرتے ہیں پھر وہی چیز ہماری جو ہے یہ جو میں ٹرین یور برین کی ایک سیریز بنا رہا ہوں اس میں یہ بھی چیز آئے گی کہ پھر یہ ایکسپیرینس موڈل آئے گا کہ ہمارا سب سے پہلے جو چیز تھی ایکسپیرینس تھا پھر اس کے ساتھ کیا ہم نے مننگ جوڑے پھر اس کے بعد ہماری ایموشنز کیا اس کے ساتھ ہوئے پھر ہمارا کیسا جو ہے وہ ریزلٹس ہوا پھر کیسا بہیوئر ہوا پھر وہ ہمارے بلیف سسٹم میں آگی اب جب بھی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر ملے گی یا جب بھی ہمیں خود تھوڑی سی پینک ہوں گے ہم تو ہم فوراں سے پہلے اس چیز کو جوڑ دیں گے یہ تو مجھے ہارٹ اٹیک آیا اب مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور وہ وقتی طور پر آپ کو سیم ویسا ہی محسوس ہوگا ایون میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی نفس چک کرتے ہیں اور نفس تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آنے والا ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک آئے اور پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک میں کبھی بھی انسان کی دل کی دھڑکت تیز نہیں ہوتی تو آپ اس کی مزید اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کیس شیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس ایسے سے شہزادے ہیں میرے ایک بھائی ہیں بہت پیارے بھائی ہیں میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت ہے ہماری بہت زیادہ کوارڈینیشن ہے اور وہ ایک بہت بڑے انسان ہے اور بڑے ہی اچھے انسان ہے ہماری جو ممتاز شریف ٹرسٹ ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈونیشن بھی وہاں کرتے ہیں اور لٹرلی میں نے ایسے انسان کم ہی ایسے انسان دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہو اور وہ دل بھی دیا ہو کہ وہ کسی کو کچھ ڈونیٹ کر سکے ورنہ موسٹ آف در ٹائم تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ میرا ہی پیسہ ہے اور مجھے وہ لوگ زیادہ ہیں اچھے لگتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اب یہ والے جو بھائی تھے ایک دن ان کو پینک اٹیک آیا ماشاء اللہ انڈسٹریل بندے ہیں پینک اٹیک آیا تو انہوں نے جوڑ دیا پینک اٹیک کو ہارٹ اٹیک سے اب اس چیز کو لے کر یہ ڈھر گئے اور اس بندے نے اس جگہ سے دن میں دو دو بار بھی اپنا بلیڈ پریشر چیک کر آیا ہے جس جگہ پہ ایک نورمل انسان جو ہے نا جو ایک بندہ جو ہے وہ چیک اپ نہیں کروا سکتا اتنی زیادہ ان کی فیسز ہیں تو اس بندے نے ہزار اور پہ جسٹ اپنے بلیڈ پریشر چیک کر آنے پہ انویسٹ کی ہیں اور ہنڈرڈ پلس ان کے پاس ایسی جیز ہیں ہر برنا ایک ہی خیال آتا تھا کہ یا ڈاکٹر نے ٹھیک سے ایسی جیز نہیں کی ہوگی ڈاکٹر نے یہ نہیں ٹھیک کیا ہوگا ہاں اس کو سمجھ نہیں آئی کسی اور کے پاس چلا رہتا ہو سو سے زیادہ ایسی جیز کرائیں اور پوری کی پوری ریپورٹس ان کے پاس انہوں نے پتہ نہیں اپنے ہارٹ کا کیا کیا کچھ کرا لیا پوری باڈی کے ٹیسٹ ہر چیز نورمل ہے مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے مسئلہ صرف وہ ایک نیورو پروگرامنگ میں ہے ان کا علاج کہیں اور نہیں تھا ان کے پاس خود تھا الحمدللہ ان بھائی نے میری باتوں پہ عمل کیا اور اب الحمدللہ حمدلللہ کیسا آنا ایک لانگ پیریڈ کے بعد اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کے کنٹرول میں آگئی ہیں بسکلی انہوں نے ایسا کیا کیا یہ کیس ٹیڈی بتانے کا آپ کو ریزن یہ تھا کہ وہ بھائی کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے ہر انسان برابر بنائے ہیں ٹھیک ہے بس تھوڑی سی چینجنگ یہاں یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرتا ہے دماغ بھی سب کے پاس ہے سیم میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر بندے کی وائرنگ جو ہے نا الگ ہے ہر بندے نے اپنے کنیکشنز الگ بنا رکھے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں train your brain یہ جو ہماری سیریز ہے اس میں یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے مائنڈ کو میکسیمم یوز کرے اور اپنا جو ہے نا وہ خود کوچ بنے خود اپنا منٹور بنے خود اپنا کانسلر بنے خود خود کو ٹھیک کرے میں جانتا ہوں یار کہ میں مجھے پتہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور لیٹرلی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان کچھ بھی کر سکتے تو ہم نے یہ جو بلیو سسٹم بنا لیا ہے ہم نے یہ تو تھوٹ پیٹرن بنا لیا ہے بدل سکتے ہیں یہ نہیں میں کہتا بڑی آسانی سے بدل سکتے ہیں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ آپ کرنے سے بدل سکتے ہیں وہ کرنا اتنا کرنا ہونا چاہیے کہ نورملی ان بھائی کو تو ونی ار لگا آپ کو اس سے کم لگ سکتے ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اس کا سلوشن اگین ویڈیوز میں بتاتا ہوں بڑا سمپل ہے سب سے پہلے اپنے فیزیکل سٹریندھ کے لیے کچھ کریں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنی ڈائیٹ اچھی کرنی پڑے گی اپنی نید اچھی کرنی پڑے گی ایکسرسائز واک رننگ اچھا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرنی پڑے گی اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی جو مسلم ہیں وہ اللہ سے مدد مانگیں جو نون مسلم ہیں جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے ساتھ جڑیں کیونکہ بلیف سسٹم دنیا کا سب سے سٹرونگ سسٹم ہے کیسے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات ایک بہت ہی زیادہ مشہور انسان کی کہی گئی ہے ڈاکٹر جوزف مورفی کی جس کی کتاب ہے The Power of Subconscious Mind وہ ایک قصہ وہاں لکھتے ہیں کہ ان کی ایک ریلیٹیو کو کینسر ہو گیا انہوں نے بہت سے علاج کروائے بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گئے لیکن اس کینسر کا علاج کہیں نہیں ہوا ایک دن ان کا بیٹا ایک روڈ سے گزر رہا تھا اس سے ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک کروس تھا وہ کروس گھر لے کر آیا اور اس نے اس کو صاف کیا اور اس نے اپنے والد کو دیا اور کہا کہ یہ کروس بہت پرانا کروس ہے یہ جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ بندہ ہے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کو جو بیماری ہوگا اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اس نے کہا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے اس نے وہ کروس اپنے پاس رکھا اور اس نے اب بلیو بنا لیا کہ مجھے یہ کروس ٹھیک کر دے گا دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص ٹھیک ہو گیا بتائیں مجھے وہ طاقت کہاں تھی کیا اس کروس میں تھی نہیں اس بلیو میں تھی اب وہ بلیو سسٹم نے اندر کیا گیا اس چیز کو آج تک سائنس نہیں سمجھ سکی اس کی سائنس کو سائنس نہیں سمجھ سکی تو یہ اللہ تعالی نے جو ہمیں سائنس کا ایک بہت بڑا اور بہت ایک نایاب جو ہے نا وہ چیز دے دی ہے نواز دی ہے ہمیں اس سے ہمیں اس سے پروپر فائدہ اٹھانا چاہئے موسٹ آف در ٹائم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس کو اپنا دوست بنانے کے بجائے دشمن بنا کے چلتے ہیں جی میرا دماغ ٹھیک کم نہیں کرتا جی میرا دماغ خراب ہو گیا اللہ نہ کرے گا کسی کا دماغ خراب ہو اوہ بھائی تم اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے تو غلطیاں خامیاں آپ میں ہیں نہ کہ کسی اور میں ہیں آپ اس کے رائیڈر ہیں آپ اس کے منٹور ہیں آپ اس کے کوچ ہیں آپ کو اس کے لئے ایک پیٹرن ڈیزائن کر رہے ہیں یہ اپنے پیٹرنز پر چلے گا تو پھر تو آپ کو گماں کے رکھ دے گا آپ کو اس کے لئے پیٹرن ڈیزائن کر رہے ہیں اور یار پلیز میری ایک چھوٹی سی بات یاد رکھو دوستی یاری پیار محبت اپنی جگہ پلیز ایسے لوگوں سے تھوڑی در بائیکارڈ کرو جو آپ کو یہ آگے نا خامخواہ کی ایسی خبریں دیتے ہیں اور ٹرگٹ کرا دیتے ہیں آپ کی انزائٹی کہ فلان بندے کو ہارٹ اٹیک آگیا فلان بندے کو ہارٹ اٹیک آگیا فلان کو یہ ہو گیا فلان اوہ بھائی میں آپ کو چھوٹا سا ایک قصہ سناتا ہوں ایک بھائی ہے ان کو میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا ان کی جو کمیونٹی میں لوگ تھے وہ کوئی نہ کوئی بندہ آگیا ان کو روز ایسی کوئی انفرمیشن دے رہا وہ بچارہ روز مجھے کال کرتا روز پریشان ہو جاتا کہ یار وہ فلان بندہ تو یہ فلان اوہ بھائی پلیز تھوڑی دیر کے لیے ایسے لوگوں سے بائیکارڈ کر دو ان سے سلام دعا کرو ہاں بھائی اچھی بات ہے کیونکہ اگر آپ ان کو بتا دو گے مجھے یہ فوبی ہے تو پھر یہ جان جان کے آپ کو ایسی خبریں سنائیں گے دھونڈ دھونڈ کے نکال لیں گے کہ یار اس بندے کو کسی طرح کسی طرح اس کو پریشان کیا جائے کیونکہ وہ اس عذیت میں نہیں ہے تو وہ نہیں جانتے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جو ٹریگرڈ ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا بائیکارڈ کریں اگر تھوڑی سی نیوز سے ہو رہی ہے یا کسی چیز سے ہو رہی ہے پہلے اس کو نیلسز کر لیں نا تھوڑا سا کھڑا ہو کے دیکھ لیں خود کو کہ کن چیزوں کی ویسے ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو کم کریں ٹھیک ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے آپ ایسے فورز لے رہے ہیں جو آپ کو پینک کرتے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے کچھ کیسز میں تو ہم بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہیں کچھ کیسز میں ہم ہارڈ بیٹ چیک کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا ان چیزوں کو کم کریں تو آپ کی یہ چیز آپ کے کنٹرول میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ اپنے سارے ایکسپیرینسز لکھیں کہ مجھے جب پہلی بار ہوا تھا تو کیا میری فیلنگز دیں گے کیا میرے ساتھ ہوا تھا دوسری بار ہوا تھا تو کیا ہوا تھا ہر نگیٹیو ایکسپیرینس کو پوزیٹیو کر لیں مائنڈ جو ہے وہ ویولز پہ کام کرتا ہے امیجز پہ کام کرتا ہے جو نگیٹیو امیجز ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ پکڑ لیتے ہیں وہ ہماری فیلنگز کے ساتھ ہماری بہیوئیرز کے ساتھ زیادہ جڑے ہوتے ہیں اس کو ری وائر کرنے کے لیے یا اس کو ری میک اس کی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر نگیٹیو امیج کو پوزیٹیو کرتے ہیں نیگٹیو ایمج کو پوزیٹیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نیگٹیو خیال کو پوزیٹیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے دیکھیں پہلی چیز ہوئی ہے کہ کوئی بھی نیگٹیو خیال آئے گا آپ کو کیا آپشنز دے گا یا تو فائٹ کریں یا تو فلائٹ کریں یا تو فریز ہو جائے اور ایک جو میری چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اس پر سمائل کر دیں اور اپنے آپ سے کہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا کوئی بات نہیں ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے مجھے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ہو بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا آپ نے خود کو جتنا ہو سکے ریلیکس رکھنا ہے اس کے باراکس ایک رول ہے ویلیس ایچ کیریئر کا جو کہ ڈیل کارنگی کی بک سے ہے How to stop worrying and start living اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جس ہے magical formula for solving worrying جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو نا پہلی چیز یہ ہے کہ برے سے برا کیا ہوگا دوسری چیز اس برے سے برے کو admit کر لیں تیسری چیز اس برے سے برے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں تو جب یہ تین چیزیں آپ کریں گا یہ بھی آپ کو بہت زیادہ ریلیکس کریں گی اب ایک اور چیز جو negative images سے positive کرنے کے لیے بہت عام ہے that is visualizations اب آپ کو panic ہونے کی بجائے اپنے آپ کو visualizations کرنی چاہئے سب سے پہلے جو آپ کا experience ہوا تھا فرض کریں فلاں دن تھا فلاں شام تھی آپ کو panic attack آیا جہاں سے یہ شروع ہوا جہاں سے اس phobia کی پوری شروع ہوا ہاتھ ہوئی آپ وہاں سے images بدلنا شروع کرتے ہیں one by one سارے experiences لکھیں اس کے لیے simple سے visualization کرنی پڑے گی آپ کو میری اور بھی ویڈیوز بنی ہوئے ہیں تو میں آپ کو اس کا basic overview دیتا ہوں کہ وہ basically اس specifically اس phobia کے لیے کیا ہوگی تو example کے طور پر پہ پہلی دفعہ آپ کو جب panic attack آیا اس panic attack کو آپ نے جھوڑ دیا اپنے panic phobia سے اپنے cardiac phobia سے کیسے وہ جڑا وہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی جو ہے نا اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی visualization کرتا ہوں اس کے لیے آپ کو وہی چیز smiling face آپ کا smiling face ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے irrelevant ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا یہ جو میرا خام کھا کا خیال ہے یہ میرے لیے nothing important from me تو mind کبھی بھی اس چیز کو attention ہی نہیں دیتا جو اس کے لیے important نہیں ہوتی اس کے لیے پہلے پانچ بار normal breath ناک سے سانس لیں مجھ سے چھوڑ دیں very nice very nice very good پانچ آپ نے سانس سے لے لیں اب آپ کا چہرہ مسکراتا ہو اور پوری realization کو کریں فلان دن تھا آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو ایک دم panic attack آیا ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑ دیں چہرہ مسکراتا ہو آپ کا very nice very good آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کا جو ہے وہ panic attack آیا آپ نے اپنے آپ کو consciously کہتے رہنے کہ یہ panic attack تھا کوئی بات نہیں its okay کچھ ہی لمحے کی فیلنگ سی وہ کچھ ہی لمحے کی فیلنگ سی is normal تھی سب normal تھا سب کچھ تھا اس کو ایسا ایسا ایک دفعہ چلائیں اس پورے image کو اب دوسری دفعہ جب آپ اسے چلائیں تو اس image کو چھوٹا 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 کرتے جائیں بالکل چھوٹا کرتے جائیں جب بھی آپ نے کرنا ہے ہر ایک بار کے بعد اس کو چھوٹا کرتے ہیں ہر ایک بار کے بعد اس کو مزید چھوٹا کر دیں end پہ آپ کے صرف ایک black screen ہو black black کا مطلب ہے conscious کہ آپ کے front پہ کوئی فلم نہیں چاہ رہے کوئی subconscious نے یہاں فلم نہیں چلائی تو یہ آہستہ آہستہ ہوگی کچھ cases میں 21 days لے گی کچھ میں 45 days لے گی کچھ میں 90 days لے گی کچھ میں 100 days لے گی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ بات وہی ہے کہ کرتے رہنے کا regularly کا نام ہے یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتیں اور بہت زیادہ مشکل بھی نہیں نہ ممکن بھی نہیں ہوتیں لیکن بیچ میں ہوتا جو بھی ہوتا مشکل ہوتی ہیں لیکن اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی کرتے رہنے کا نام ہے تو آپ اس کو کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں یہ باتیں اتنی زیادہ وہ نہ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ یہ باتیں تحقیق کر سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ زندگی میں تحقیق کر کے ان چیزوں کو سیکھا ہے اور بڑا ٹائم لگا یار مجھے ان چیزوں کو سیکھنے کے لئے اب اگر آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سیکھ سکیں گے تو ویڈیو کا اتتام یہ ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر انسان کو صحت اتان درستی دے اور جو بچارہ جس بھی طرح کے فوبیا میں سفر کر رہا ہے don't worry it's normal آپ کر لوگے سب کو handle کر لوگے i believe انشاءاللہ آپ کر لوگے بس تین believe لے کے چلنا اللہ پہ believe اپنے آپ پہ یقین اور اس چینل پہ believe انشاءاللہ سب ہو جائے گا خیار رکھئے گا سلام علیکم ودافیس